دوستوں سبھی لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کی بیچ اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں لیکن کئی بار ان لوگوں کے پاس سادنوں کی کمی ہونے کی وجہ سے ویس میں کامیاب نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے کہ انہیں اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح ہی بھی تانی پڑتی ہے لیکن اب پچھلے کچھ سمیم میں انڈیا میں فون یوزرز اور انٹرنیٹ کے تعداد کافی تیزی سے بڑی ہے اور آج انڈیا میں کروڑوں کی تعداد میں انہیں یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کہ اب لوگوں کو کئی پلیٹفارمز ملے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو دوسرے لوگوں تک پہچانے کے لیے اور دوستوں اگر آج سچ میں کوئی کسی چیز کا ٹیلنٹ رکھتا ہے تو سوسل میڈیا اسے صرف ایک ہی رات میں پورے انڈیا میں وائرل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے ناجانے آج کتنے سارے ایکزامپلز بھی ہمارے سامنے ہیں کچھ انہیں لوگوں میں سے ایک نام ہے رانو مانڈل کا جو کی اپنی سریلی آواز کی وجہ سے آج کل سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے لیکن دوستوں آج رانو مانڈل کا لوگوں کا جتنا پیار مل رہا ہے انہوں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ کٹھنائی اور گریبی دیکھی ہے جس کے بارے میں کیا آپ سائد نہیں جانتے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں رانو مانڈل کی زندگی کا سفر شروع سے بتاؤں گا اور ایسا ان کی لائف میں کیا ہوا کہ یہ رات و راتے کی سٹار بن گئی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو جڑے رہیں آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ اس کہانی کی سروعات ہوتی ہے پسچم بنگال سے جب وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رانو مانڈل کا جنم ہوا رانو کی گھر کی آردک حالت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے کہ یہ کبھی سے بھی سکسا پرابط نہیں کر پائیں لیکن رانو کو بچپن سے گانے گانے کا کافی سوق تھا اور یہ اپنے سوق کو پورا کرنے کے لیے اور کچھ پیسوں کے لیے اکثر چھوٹے موٹے فنکسنس میں گانے گایا کرتی تھی رانو نے کبھی اپنی سنگین کو لے کر کچھ بڑا کرنے کا نہیں سوچا کے ولی ان چھوٹے موٹے فنکسنس میں گانے گا کر ہی خوش رہتی تھی اور انہوں نے اپنی کریب 20 سال کے عمر تک ایسے ہی فنکسنس میں گانے گئے اب رانو مانڈل کے گھر والوں نے ان کے تھوڑے بڑے ہونے کے بعد ان کی ممبئی میں ایک یوک کے ساتھ سادھی کروا دی ان کے پتی فروز کھان کے گھر کام کرتے تھے جس کے کچھ سمیں بعد سے ہی یہ بھی فروز کھان کے گھر کام کرنے لگیں وہاں ایک بار فروز کھان نے رانو کی آواز کو سنا بھی تھا لیکن اس وقت ان کی آواز کو کوئی پہچان نہیں مل پائی اب کچھ سمیں بعد ان کے پتی کا دھیان تھو گیا جس کے بعد کیے واپس کولکتہ آگئی لیکن اب یہاں واپس آ جانے کے بعد انہیں بہت گریبی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ اب یہاں ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا جس کے بعد کی انہوں نے ریلوے سٹیشنز پہ کچھ پیسو کے لیے گانے گانے شروع کر دیئے اور ان سب میں ایک بہت لمبا وقت بتانے کے بعد حال ہی میں ان کی سریلی آواز کی کسی نے ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر سیئر کر دیا جس میں کیے لطا منگیس کر کا ایک گانہ گا رہی ہے اور ان کی اس ویڈیو کو آڈینس نے اتنا زیادہ پیار دیا کہ جس رانو مانڈل کو اب سے کچھ سمیں پہلے تک لوگ نہیں جانتے تھے اس کے اب کروڑو فینس بن چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ دوستو رانو مانڈل کو فیمس سنگر ہمیش ری سمیہ کے ساتھ بھی ایک گانہ کرنے کا موقع مل گیا ہے اور اب میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس گانے کے بعد رانو مانڈل کے پاس کام کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کا کمزی سمیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد